آکا ایشوانی سے پیش ہے خبرنامہ آدھا خبرنامے کے ساتھ میں شبانہ رحمان پہلے اس وقت کی اہم خبریں وزیراعظم درین مدی ایک پروگرام میں شرکت کے لیے آج اتر پردیش میں پریاغ راج کا دورہ کریں گے جس میں دو لاکھ سے زیادہ خواتین شرکت کریں گی وزیراعظم ایک ہزار ترور روپے سے زیادہ کی رقم اپنی مدد آب کرنے والے گروپوں کے مین کھاتے میں منتقل کریں گے جس سے تقریباً سولہ لاکھ خواتین کو فائدہ ہوگا وزیراعظم نیجی شعبے کی کمپنیوں کے سربراہوں کے ساتھ بجل سے پہلے کی بات چیز کریں گے لوگ سبھا نے آدھار کے ساتھ انتخابی فیرستوں کو منسلک کرنے کے بلکو منظوری دے دی ہے جب مکشمیر میں درجہ فیرست قبائل کے لیے نو اسمبلی سیٹوں اور درجہ فیرست ذاتوں کے لیے ساتھ سیٹیں مخصوص کی جانے کی تجویز پیش کی گئی ہے سعودی عرب نے ان بھارتی شہریوں کو ملک میں داخل ہونے کی اجازت دے دی ہے جنہوں نے کو ویکسین کے ٹی کے لگوالیاں ہیں عالمی معاشی فورم نے اومکرون کے خوف کے پیش نظر دیوارس میٹنگ ملتوی کر دی ہے اور ہاکی میں آج شام دھاکہ میں ایشیا چیمپینشپ ٹرافی کے سیمی فائنل میں بھارت کا مقابلہ جاپان سے ہوگا جیسا کہ آپ جانتے ہیں بھارت کووٹ سے بچاؤ کے ایک سو پچاس کروڑ ٹیکے لگانے کی سمد گامزن ہے ساتھی کرونا کی نئے قسم کے بارے میں اطلاع تشویش کا باعث بھی ہیں اس تنازم میں آپ سے اپیل ہے کہ جل سے جل دونوں ٹیکے لگوائیں غفلت نہ بڑھیں اور یہ تین آسان طریقے اپنائیں چہرے پر ماسک لگائیں دو گس کی دوری برقرار رکھیں اور ہاتھ اور چہرہ صاف رکھنے پر خاص دھیان دیں اب خبریں تفصیل سے وزیراعظم نرین موڈی آج اتر پردیش میں پریاغ راج کا دورہ کریں گے وہ تقریباً دو پہر ایک بجے ایک پروگرام میں شرکت کریں گے جو اپنی نوعیت کا ایک منفرد پروگرام ہوگا جس میں دو لاکھ سے زیادہ خوابتین حصہ لیں گی ایک ٹویٹ میں وزیراعظم نے کہا کہ وہ اس پروگرام میں ایک ہزار کروڑ روپے سے زیادہ کی رقم اپنی مدد آپ کرنے والے گروپوں ایس ایچ جی کے بینک ہاتھوں میں منتقل کریں گے جناب موڈی نے کہا کہ ان گروپوں کے ساتھ سولہ لاکھ سے زیادہ خوابتین جڑی ہوئی ہیں اور اس پہل سے انہیں فائدہ ہوگا یہ رقم قومی دہی روزی روٹی مشن دین دیال انتو دے یوجنا کے تحت منتقل کی جا رہی ہے جس کے تحت اسی ہزار اپنی مدد آپ کرنے والے گروپس ایک آشاریہ دس لاکھ فی ایس ایچ جی کا کمیونٹی انویسمنٹ فنڈ حاصل کر رہے ہیں اور ساٹھ ہزار اپنی مدد آپ کرنے والے گروپس پندرہ ہزار روپے فی ایس ایچ جی کا خصوصی فنڈ حاصل کر رہے ہیں وزیراعظم نے اپنی مدد آپ کرنے والے گروپوں کو مستحقم کرنے کے لیے مرکز اور ارتفردیش حکومت کی لگاتار کوششوں پر خوشی کا اظہار کیا چاکیوں سویم سہایتہ سمو اور دین دیال انتوہدہ یوجنا آج گرامیڈ بھارت میں ایک نئی کرانتی لا رہی ہے اور اس کرانتی کے مشاق مہلا سیلپ ہیلپ سموہوں سے سمبھو ہوا ہے اور انہوں نے سمبھال کر کے رکھی بیٹے چھے سات ورشوں میں مہلا سویم سہایتہ سموہوں کے یاندولن اور تیج ہوا آج دیج بھر میں لگ بھر ستر لاکھ سیلپ ہیلپ گروپ ہے جن سے لگ بھر آٹھ کروڑ بہنیں جڑی ہیں پچھلے چھے سات سالوں کے دوران سویم سہایتہ سموہوں میں تین گناہ عدیق بہنوں کی بھانگیداری سونی چیت ہوئی ہے جناب مودی نے کہا کہ یہ رقم بھی مکھے مندری کنیا سمنگلہ اسکین کے ایک لاکھ سے زیادہ مستفیدین کو منتقل کر دی جائے گی جو لڑکیوں کو ان کی زندگی کے مختلف مرحلوں کے دوران انہیں مدد فراہم کرتی ہے وزیراعظم نے کہا کہ دو سو دو تغذیر کا متبادل تیار کرنے والی یونٹوں کا سنگے بنیاد بھی رکھا جائے گا اس پروگرام میں وزیراعظم بیس ہزار بزنس کورسپونڈنس سکھیز کے خاتوں میں پہلی ماہ کے وزیفے کے طور پر چار ہزار روپے منتقل کرنے کی ان کی حوصلہ افضائی بھی کریں گے تفصیل ہمارے نامانگار سے پروگرام کے دوران وزیادہ مکھ منتری کنیا سمنگلہ اسکیم کے تحت ایک لاکھ سے زیادہ مستفیدین کو بیس کروڑ سے زیادہ کی مجموعی رقم بھی منتقل کریں گے مذکورہ اسکیم بچیوں کو زندگی کے مختلف مرحلوں میں مشروط نقب رقم کی منتقلی فراہم کرتی ہے فیض حاصل کرنے والی ہر بچی کو کل پنزہ ہزار روپے مختلف مرحلوں میں منتقل کیے گئے ہیں وزیراعظم دو سپلیمنٹی نیوٹریشن منفیکشنن یونٹس کا بھی سنگ بنیاد رکھیں گے ان یونٹوں کو اپنی مدد آپ گروپ رقم فراہم کرتے ہیں اور تقریباً ایک کلوریسی یونٹ کی علاقت سے یہ تعمیر کیے جائیں گے یہ یونٹس فیاست کے چھ سو بلاکوں میں بچوں کی ترقی سے متعلق مربوط اسکیم آئی سیری ایس کے تحت متعبادل تغزیہ فراہم کریں گی پریاغ راہ سے سوشیل چنتیواری کی ریپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے مجی بختر وزیراعظم نریند مودی نے کل سنتوں کی مختلف شعبوں کی کمپنیوں کے سی ای ای اوز کے ساتھ بات چیت کی اگلے مرکزی بجٹ کے پیش نظر سنتی نمائندوں کے ساتھ وزیراعظم کی یہ اس طرح کی دوسری بات چیت تھی بات چیت کے دوران وزیراعظم نے ملک کی اصل طاقت کے بارے میں بات کی جس کو کوویڈ انیس عالمی بابا کی جنگ کے دوران دیکھا گیا تھا جناب مودی نے سنتی سربراہوں کا اس بات کیلئے شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے اپنی معلومات اور تجاویز فراہم کی وزیراعظم نے انہیں تلقیم کی کہ وہ پیداواز سے جڑی ترقیبی اسکیم جیسی پالیسیوں کا مکمل طور پر استعمال کریں وزیراعظم نے کہا کہ جس طرح ملک اولمپک پر تمقہ حاصل کرنے کا خواہش مند رہتا ہے اسی طرح بھارت بھی یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہماری سنتیں ہر شعبے میں دنیا کے چوٹی کے پانچ ملکوں میں شامل ہوں اور اس کے لئے سب کو مشترکہ طور پر کام کرنا چاہیے جناب مودی نے کہا کہ کورپوریٹ سیکٹر کو چاہیے کہ وزرات خوراک کو ڈبب بند کرنے اور قدرتی کھیتی جیسے شعبوں میں زیادہ سرمایہ کاری کریں سنتی نمائندوں نے وزیراعظم کو اپنی معلومات سے آگا کیا انہوں نے وزیراعظم کا اس بات کے لئے شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے نیجی شعبے میں اپنا اعتماد برقرار رکھا ہے انہوں نے کہا کہ وزیراعظم کی دوراندیش قیادت کی وجہ سے ملکی معیشت کوویڈ انیس آلامی وبا کے بعد بھی بحالی کی طرف کامزن ہے اپولو ہاسپٹلز گروپ کی نائب صدر نشین پریتا ریڈی نے وزیراعظم کی قیادت کی تعریف کیا اور کہا کہ ان کے قیادت تحریک دیتی ہے اور وہ پیش پیش رہ کر قیادت کرتے ہیں کوٹک مہندرہ بینک کے سی ای او ادھے کوٹک نے کہا کہ وزیراعظم سوچ بھارت اور سٹارٹ اپس انڈیا جیسی آسان اور موستر اصلاحات کے ذریعے اہم تبدیلیاں لائے ہیں وزیراعظم نرین مودی نے کل ٹیلی فون پر روس کے سطر بلادی میر پوتن سے گفتگو کی اپنی باتشیت کے دوران دونوں لیڈوں نے ان امور پر باتشیت کی جن پر روسی صدر نے بھارت کے حالیہ دورے کے دوران تبادلہ خیال کیا تھا دونوں لیڈوں کے درمیان باتشیت سے دفاع خات کی سپلائی میں تعاون اور روسی مشرقی بیعید کے ساتھ بھارت کی وابستگی کو مزید بڑھانے کے لیے مواقع سمیت کئی امور پر مستقبل کے لائے عمل کو مضبوط کرنے میں مدد ملی ہے دونوں نے بین الاقام امور پر بھی تبادلہ خیال کیا انتخابی قوانین ترمیم بل دوہزار اکیس کو کل لوگ صبح میں احتجاج اور نعر بازی کے دوران منظوری دے دی گئی یہ بل انتخابی فیرستوں کو آدھار نمبر کے ساتھ منسلک کرنے کی گنجائش فراہم کرتا ہے تاکہ دپلیکیشن کو روکا جا سکے اس بل کو منظوری کے لیے پیش کرتے تھے مرکزی وزیر کیرنری جیجو نے کہا کہ پہلے کے برقس یہ بلکسی بھی رائے دہندہ کو اٹھارہ سال کا ہونے پر ایک کیلنڈر برس میں اپنے آپ کا اندراج کرانے کے لیے چار مواقع بھی فراہم کرتا ہے یہ یکم جنوری یکم اپریل یکم جولائی اور یکم اکتوبر کے دن ہوں گے بات میں پارلیمنٹ کے باہر میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے وزیر موصوف نے کرنری جیجو نے کہا کہ یہ بل ملک میں زیادہ انتخابی اصلاحات کی راہموار کرے گا اس سے قبل کانگریس لیڈر ادھیر رنجن چودری اے آئی ایم آئی ایم کے حسد الدین اویسی ٹی ایم سی کے کلیان بنرجی آر ایس پی کے انکے راما چندرن اور بی ایس پی کے رتیش پانڈے نے بل کی مخالفت کی جمہو کشمیر میں اسمبلی حلقوں کی حد بندی سے متعلق کمیشن نے جمہو ڈیویجن کے لیے نو اسمبلی سیٹے کشمیر ڈیویجن کے لیے ایک سیٹ بڑھانے کی تجویز پیش کی ہے پہلی مرتبہ جمہو کشمیر میں درجہ فیرس قبائل کے لیے نو اسمبلی سیٹے اور درجہ فیرس ذاتوں کے لیے سات سیٹے مخصوص کیے جانے کی تجویز دی گئی ہے جسٹس رنجن پرکاش دیسائی کی سربراہی میں کمیشن نے کل نئی دلی میں ڈاکٹر فاروق عبداللہ ڈاکٹر جیتیندر سنگھ محمد اکبر لون حسنین مسعودی اور جگل کشور شرمہ سمیت تمام پانچوں ممبروں کے ساتھ ملاقات کی تھی عالی انتخابی کمیشنر سوشیل چندر اور مرکز کے زیر انتظام علاقے جمہو کشمیر کے عالی انتخابی افسر بھی میٹنگ میں موجود تھے ملازمین کے پروفیڈن فنڈ سے متعلق تنظیم ای پی ای فو میں اس سال اکتوبر کے دوران بارہ لاکھ تہتر ہزار نیٹ سبسکرائبر کا اضافہ ہوا ہے ای پی ای فو کے اس مطابق سال بسال کیے جانے بارے موازنے سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس سال اکتوبر میں نیٹ پیرول میں تقریباً دس آشارہ دو دو فیصد کا اضافہ ہوا ہے بھارت کے مقابلہ جاتی کمیشن نے ائر انڈیا لیمیٹڈ ائر انڈیا ایکسپریس لیمیٹڈ اور ائر انڈیا ایس ایٹی ایس ائرپورٹ سرویسز پرائیوٹ لیمیٹڈ میں ٹیلیک پرائیوٹ لیمیٹڈ کے ذریعے حصت کی خریداری کو منظوری دے دی ہے پرسائر بھارتی اور ثقافتی تعلقات سے متعلق بھارتی کونسل آئی سی سی آر نے بھارتی ثقافت کے فروغ کے لیے مفاہمت کے ایک اقران نامے پر دستخط کیے ہیں یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے سعودی عرب نے اعلان کیا ہے کہ وہ بھارتی باشندے جنہوں نے کو ویکسین ٹی کا لگوا لیا ہے اب سلطنت میں داخل ہو سکتے ہیں سعودی عرب میں بھارتی صفارت خانے نے اعلان کیا ہے کہ خلیجی ملک نے اب بھارت بائیوٹیک ویکسین کو کو ویڈ انیس سے بچاؤ کے ٹیکوں کی فیرس میں شامل کر لیا ہے بھارت میں کو ویڈ سے بچاؤ کے ابھی تک ایک سو اٹیس کروڑ چھبیس لاکھ سے زیادہ ٹیکے لگائے جا چکے ہیں صحت کی مرکزی وزارت نے بتایا ہے کہ کل شام سات بجے تک اٹھاون لاکھ سے زیادہ ٹیکے لگائے گئے عالمی اقتصادی فورم و ای ایف نے اومیکرون کے خچے کے تناظر میں داووس میں ہونے والی اپنی سالانہ میٹنگ ملتوی کر دی ہے اقتصادی طور پر مستقم ملکوں اور عالی درجے کے کورپوریٹ رہنماؤں کی یہ سالانہ میٹنگ سترہ اور اکیس جنوری کے درمیان تیہ ہونا تیہ پائی تھی جبکہ اس سے پہلے اسے گرمی میں ملتوی کر دیا گیا تھا خارجہ سیکریٹی ہشوردن شنگلہ نے کہا ہے کہ بھارت اور امریکہ کوویڈ انیس سالہ میں وبا کے معاشی اثرات سے نمٹنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں امریکہ بھارت کلیدی شراکتداری فورم کے ساتھ باتشید کے دوران اثارے خیال کرتے ہوئے جناب شنگلہ نے کہا کہ جب وزیراعظم نرین مودی اور امریکی سجو بائیڈن نے اس سال کے شروع میں جی بیس اور کپ چھبیس سربرا کانفرنسوں کے دوران ملاقات کی تھی تو انہوں نے عالمی معیشت کی بحالی آب و ہوا میں تبدیلی کے اثرات سے نمٹنے کے لیے کارروائی کرنے اور پائیدار ترقی پر تبارلہ خیال کیا تھا بومبے ہائی کورٹ نے اداکار ارمان کولی کو زمانت دینے سے انکار کر دیا ہے جسے منشات رکھنے اور استعمال کرنے کے مبینہ الزام کے تحت منشات پر قابو پانے سے متعلق بیورو انسی بی نے گرفتار کیا تھا ہاکی میں آج شام ڈھاکہ میں مردوں کے ایشیای چیمپین ٹرافیم کے سیمی فائنل میں بھارت کا مقابلہ جاپان سے ہوگا بھارت اس چیمپینشپ میں کوئی بھی میچ نہیں ہارا ہے اور وہ فائنل میں جگہ بنانے کے لیے پوری کوشش کرے گا جبکہ جاپان کا مقصد ہوگا کہ دوسری مرتبہ فائنل میں پہنچا جائے وزیراعظم نرین موڈی نے چیمپینز پروگرام ملاقات کے حصے کے طور پر اولمپک میں کانسے کا تمغہ حاصل کرنے والے پہلوان بجرنگ پونیا کی اسکولی بچوں سے ملاقات کی جانے کے اقدام کی ستائش کی ہے یہ تھی خبریں اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں مجیب اختر شکریہ شبانہ رائدانی ڈلی سے شائع ہونے والے آج کی زیادہ تر دو اخباروں نے انتخابی ترمیمی بلکی لوگ سوا میں منظوری کی خبر کو پہلی خبر کے طور پر پیش کیا ہے اور کچھ جگر اہم خبروں کو سفیول پر جگہ دی ہے روزنامہ ہندوستان اکریس نے وزیراعظم نرین موڈی کے پریاراگ دورے کو اہمیت دی ہے جس کا عنوان ہے موڈی کا پریاراگ دورہ سیکیورٹی کے پختہ انتظامات وزیراعظم آج اپنی مدد آپ گروپ کی دو لاکھ سے زیادہ خواتین سے پریاراگ راج میں روبرو ہوں گے انتخابی ترمیمی لوگ سوا میں منظوری خبر کو روزنامہ راشتی سہرہ نے انقلاب ہندوستان اکریس اور اخبار مسجد نے پہلی خبر کے طور پر پیش کیا ہے قانون کے وزیر کرنی جیجو نے انتخابات سے متعلق اصلاحات کے لیے اسے ضروری قرار دیا جس کی مدد سے اوٹر شناکتی کارٹ کو آدھار سے جوڑا جائے گا بیشتر اخبارات نے جمہور کشمیر میں اسیمنی کی سیٹوں میں اضافی کی خبر کو بھی اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے روزنامہ راشتی سہرہ کی سرخی ہے جمہور کشمیر میں ساتھ اسیمنی سیٹیں بڑھانے کی تجویز روزنامہ انقلاب نے ایک اور خبر کو تردیع دی ہے جس کا عنوان ہے بھارت ایران کے عبام ایک دوسرے کے لیے مصبت اور تعمیری سوچ رکھتے ہیں آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر وزیراعظم نرین موڈی ایک پروگرام میں شرکت کے لیے آج اتر پردیش میں پریاغ راج کا دورہ کریں گے جس میں دو لاکھ سے زیادہ خواتین شرکت کریں گی وزیراعظم ایک ہزار کروڑ روپے سے زیادہ کی رقم اپنی مدد آپ کرنے والے گروپوں کے مین خاتے میں منتقل کریں گے جس سے تقریباً سولہ لاکھ خواتین کو فائدہ ہوگا وزیراعظم نجی شعبے کی کمپنیوں کے سربراہوں کے ساتھ بجٹ سے پہلے کی بات چیت کی ہے جمع کشمیر میں درجہ فیرس قبائل کے لیے نو اسمبلی سیٹوں اور درجہ فیرس ذاتوں کے لیے سات سیٹیں مخصوص کی جانے کی تجویز پیش کی ہے سعودی عرب نے ان بھارتی شہریوں کو ملک میں داخل ہونے کی اجازت دے دی ہے جنہوں نے کو ویکسین کے ٹکے لگوا لیے ہیں اور ہاکی میں آج شان دھاکہ میں ایشیا چیمپئن سٹافی کے سیمی فائنل میں بھارت کا مقابلہ چاپان سے ہوگا اسی کے ساتھ خبرنامہ ختم ہوا موسیقی